نمشہ نیوز ٹونٹی فور دیکھ رہے آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں سعود محمد خالد رشکیش میں گنگا ندھی پر استحت اعتحاسک لکشمر جھولے پر شکروار کو دو پہیا بہانوں کو بند کر دیا گیا دراصل ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ لکشمر جھولا اب بھاری بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کی نیب بہت کمزور ہو چکی ہے راج میں لگتار ہو رہی بارش کی ورہ سے گنگا ندھی کا جلس تربی بڑھ گیا ہے یعنی کہ پوری دنیا میں مشہور لکشمر جھولے پر بڑا خطرہ اس وقت مندرہ رہا ہے اس لئے پرشاشن نے بہانوں کی آباجاہی کو یہاں پر بند کر دیا ہے آخر کیسے تیڑھا ہوا لکشمر جھولے کا ٹاور گراؤنڈ سے دیکھئے پاول مشرک ریپورٹ کیوں بند ہوا لکشمر جھولا کیسے تیڑھا ہوا لکشمر جھولے کا ٹاور لکشمر جھولے کی انسائٹ سٹوری یہ ساوان کیوں نہیں جھیل پا رہا ہے لکشمر جھولا کیسے پریعتکوں کے لیے خطرناک بن رہا ہے لکشمر جھولا 90 سال سے گنگا کی لہروں پر بنے جس لکشمر جھولے سے پریعتک گزرتے تھے آنند لیتے تھے اس بار پرشاشن نے اس جھولے کو خطروں بھرا بتا کر بند کر دیا اس پر نہ تو دو پہیاں واہن گزر سکتے ہیں اور نہ ہی ویاپار کے لیے کسی سامان کی آباجا ہی ہو سکتی ہے ستھانی پرشاشن نے نوٹیس چسپا کر لوگوں سے لکشمر جھولے کے استعمال کو بند کرنے کو کہا ہے جس کے بعد بڑا فیصلہ لیا گیا ہے جھولے پر پیدل چلنے والوں کو اجازت ہے رشکیس کے لشمن جھولا کے ٹھیک بھیتر میں کھاڑا ہوں تصویریں آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ وہی لشمن جھولا ہے جو دیش ہو یا ویدیش ہو روزانہ سیکرو پرٹک آتے ہیں جھولے پر آتے ہیں اور کم سے ہم سیلفی ضرور یہاں پر لیتے ہیں اور کافی خوش ہوتے ہیں رشکیس آنے کا مقصد ہی ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ لشمن جھولا کے بھیتر ہے آپ کو بتا دے کہ جس طرح کہ آپ پیلر یہاں دیکھ رہے ہیں یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ لگ بھگ 160 جو ہے پیلر ہے جو کی خراب حالات میں ہے لگ بھگ 96 سال پورانا یہ پھول بتا جا رہا ہے جسے مرمبت کرانے کی بات کہہ کر کے پرشاستہ نے روک لگایا آوازہی پر روک لگایا لیکن اسثانیے لوگوں نے اس کا ویروت کیا پارمنڈل نے ویروت کیا کیونکہ یہاں کی جو ارتبابستہ ہے پوری طرح سے پرٹکو پر ہی ڈپینڈ ہے حالانکہ ابھی بند نہیں کیا گیا پہلے آدیش دیا گیا تو آدیش کو واپس لیا گیا اسثانی لوگ یا پھر پرٹک ہیں ان کا آوازہی ابھی ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اُفنطی گنگا کی لہروں کے اوپر بنے لکشمن جھولے کا تاور ٹیڑھا ہو گیا ہری دوارہ اور رشکیز جانے والے سیلانیوں کی بڑی چاہت ہوتی ہے کہ وہ کم سے کمی صدبھت اوشوہ سنیا اکلپنیا لکشمن جھولے کے ذریعے گنگا کو پار کریں اب وہی لکشمن جھولا خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے رشکیز کا سپرسید لکشمن جھولا ٹھیک میرے بائنطر باپ جو پیلر آپ دیکھ رہے ہیں جو کونے پر یہ پرانیک مانتہ ہے کہ لکشمن جی یہی پر تپسیا کرتے تھے اور اسی جگہ سے جھوٹ کے رسی کے سہارے ٹھیک اس ندی کو پار کرتے تھے جھوٹ کے رسی کے سہارے کہ آپ تصویریں اگر آپ دیکھئے گا تو ٹھیک جب شروعاتی پول جہا ہے جو انٹری کیا جا رہا ہے ہلکا سا جھوکا ہوا ضرور نظر آ رہا ہے اس پر روک لگایا گیا لیکن اسثانی لوگوں نے بجار سمیتی کے لوگوں نے اس پر اس کا ویروت کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف اسی پول کو دیکھنے کے لیے دیش ویدے سے پریٹک تمام ہزاروں پریٹک روزانہ آتے ہیں اور تمام یہاں لگ بگ دو سو سدیک ہوٹلے ہیں اور یاتری دھرمسالہ یہاں پر بنا ہوا ہے اور وہ صرف یاتریوں کے بھروسی ہی ہے اگر اسے بند کر دیا جائے گا تو ان کا بیپار پوری طرح سے ٹھپ ہو جائے گا پول کی دیکھریک کرنے والے ویبھاگ پی ایج ڈی نے کہا ہے کہ اسی سال ڈیزائن ٹیک سٹرکچرل کنسلٹنس کے جریے پول کا گہن ادھین کیا گیا جس میں پتا چلا ہے کہ 86 سال پرانا یہ جھولا اپنی عمر پوری کر چکا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے ادھکانش پول کے پرزے اور انی سامان خراب ہو گئے ہیں اور ڈھینے کی حالت میں ہیں اس پول پر اب سے پیدل یاتریوں کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اس پول کو تدکال پربھاؤ سے بند کر دینا چاہیے اگر پول کو بند نہیں کیا گیا تو کسی بھی وقت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے صرف پیدل چلنے والوں کو یہاں سے گزرنے کی انماتی ملی بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن نابند ہو تو یہ سب سے زیادہ اچھا لگے گا ہم لوگ اسی پریاش سرو لگے ہیں کہ یہ بند نہ ہو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں یہاں کر کے یہاں دیکھنے کے لیے ہی ہم لوگ آئے ہیں یہ جھولا صرف پریعتکوں کے لیے کوتوہل نہیں ہے کیونکہ گنگا کے اس پار اور اس پار رہنے والے لوگوں کے لیے آنے جانے کا یہی زریعہ ہے لکشمن جھولے کے اس پار گنگا کنارے پورانک مندیروں کی کتار ہے اور زیادہ تر لوگ اسی جھولے سے ہو کر اس پار یا اس پار آتے ہیں ویاپار بھی اسی سے چلتا ہے لیکن واہنوں کے بند ہونے کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں لکشمن جھولے کے ٹھیک باہر میں کھڑا ہوں ہوں ویپار مندل کی ادھرکش اجیر سنگ جی ہمارے ساتھ مولودہ جنہوں نے کافی بیروت کیا اس بات کا کیس کی آواز جاہی پر روک نہ لگائی جائے کیونکہ پرشچول ہے اور ابھی جو ہے کابھاری مہاترہ میں آتے ہیں دیکھیں اسطانی پرساسن سے کبل ہماری ایک ہی بات ہے اور وہ یہ کہ آپ بیوستہ کو بنائے رکھنے کے لیے جروری چیز ہے کہ پیدل لوگوں کو چلنے دیا جائے یہاں پر کیونکہ یہاں پر بہت سارے بچے ہیں پریوار ہیں جو لوگ ادھر سے ادھر روجنا آیا جائے کرتے ہیں یدھی آپ اسے بلوک کر دیں گے تو آپ کے پاس میں کوئی بیوکلپک بیوستہ بھی نہیں ہے جس سے لوگ یہاں پر آتھ ہو گئیں گے نشید روپ سے پرےٹاکوں کے علاوہ یہاں پر کوئی بیوستہ ہے ہی نہیں بیپار پر اثر پڑے گا بلکل اثر پڑے گا ایکسپرٹس کا دعویٰ ہے کہ پل کو جوڑنے والے اکرن خراب ہو گئے ہیں نیف کمزور پڑ گئی ہے اس لیے زیادہ بوجھ نہیں جھیل سکتا پوان کمار رشی کےش نیوز ٹوانی فور جہاں آپ کا اپنا لکشمن جھولا خطرے میں ہے آخر کیوں اس پر خطرہ منڈرا رہا ہے کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ کبھی بھی گر سکتا ہے گراؤنڈ زیرو سے نیوز ٹوانی فور کی یہ بہت خاص رپورٹ دیکھئے لکشمن جھولا پچھلے چھیانسی سال سے یہ جھولا گنگا کے دو کناروں کو جھوڑتا ہے ایک طرف ہے خوبصورت شہر رشی کےش اور دوسری طرف مہا کالیشور کا وشال کائم اندر اور کئی دھارمک ترد ستھل ہر روز اس جھولتے ہوئے پل سے لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں دن بھر اس جھولے پر لگاتار بھیڑ بنی رہتی ہے لیکن چھیانسی سال سے لوگوں کی سیوہ کر رہا یہ جھولتا ہوا پل اب جرزر حالات میں پہنچ چکا ہے اس میں کمپن ہوتی ہے اس کی تاریں کافی کمزور ہو چکی ہیں اور اگر اس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا تو بہت بڑی سمسیا سامنے آ سکتی ہے اس میں کمپن آ رہا ہے جب توفان آتا ہے بھاری آتری اس کو پر چلتا ہے یہ لہر کھاتا ہے جس کی نیچے والی پروزیشنلز کو اس کی وائریں بھی چینج کرنی جلو جس کے اوپر ایک جھولا ٹکا ہوا ہے اس کو چینج ہے اس کا ریپیر بہت بڑی ایڈنگ سے ہونا جانا ہے اگر نہیں ہو تو گر بھی سکتا ہے بہت بڑی پروبلم ہو جائے پشلے پاس سال سے کانٹیکٹر اس بات کی ریمان کر رہے ہیں اس کے نیچے کے ایڈنگلز کو بدلا جائے لیکن سرکار کو کئی بار اس بات کو لے کر ریکویسٹ بھیجی گئی لیکن ابھی تک سرکار نے اس پورے ماملے پر کوئی سود نہیں دی پی ڈیوڈی کے کانٹیکٹر اومیش شنگرانہ کہتے ہیں کہ اس کی مرمت فوراں کی جانی چاہیے لیکن سرکار اس طرح کوئی دھیان نہیں دے رہی جو نیچے کا حصہ آپ بتا رہے چینج کرنے کے لیے اس کو بدلنے کے لیے لفا کتنا پیسہ آپ کو چاہیے ارجنٹلی چاہیے اس کے لیے ارجنٹ کے لیے لگو کم کم 30 لاک روپے 30 لاک روپے چاہیے اچھا کتے دنوں سے آپ کو دیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس میں یہ دککتہ رہی ہے تو آپ کو اتنا پیسہ چاہیے اس دیمانڈ کو آپ لگو پانچ ورس پور پہلے سے کر رہے ہیں سرکار کو کب سے پانچ ورس پہلے سے مطلب پانچ سال سے آپ لگو لگتا دیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ پیسہ دیجئے مرنہ اس کی استحتی خراب ہو رہی ہے استحتی خراب ہو رہے گی اس لکشمن جھولے سے پہلے یہاں پر لکڑی کا پل ہوا کرتا تھا قریب 1924 میں تیج بار کے ویرے سے وہ پل بہ گیا ایسے میں انگریزوں نے اس لکشمن جھولے کا نرمان کر آیا اور ایسے میں کوشش انگریزوں کی یہ تھی کہ یہ پل کبھی بھی دککت میں نہ ہو لیکن آج جس طریقے حالات ہیں ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلحال راج سرکار کو اس بارے میں بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ لکشمن جھولا کا استطر کہیں نہ کہیں خطرے میں ہے اس پل کا اتحاس 86 سال پرانہ ہے 1930 میں انگریز انجینئر کی دیکھ ریک میں بنے اس پل کا نرمان کلکتہ کے ایک سیٹ نے اپنی ماں کی اکشا پوری کرنے کے لیے بنوایا تھا اور اس کے بعد سے لگاتھار یہ پل لوگوں کی سیوہ میں حاضر ہے کلکتہ کے سورج ملسی پرسات تھے جنہوں کے رائستان کے رہنے والے تھے تو انہوں نے اس سے پہلے یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کوئی آچانک جو ہے کوئی گنگا جی میں گر گیا تو ان کے ماتا جی نے کہا کہ یہاں پر یہ پل بنوایا تو انہوں نے لکڑی کا پل بنوایا تھا سن چوبیس میں بار آیا تھا اور اس سے وہ پل بہ گیا تو اس کے بعد انہوں نے دھائی لاک روپیہ دے کر کے یہاں پر پکا چاندی کا اروپیہ دے کر کے یہاں پر انگری گورنمنٹ سے یہ پل بنوایا تھا اب لکشمن جھولا کی دیکھریک کا کام پی ڈبلو ڈی نریندر نگر کے ذمہ ہے لیکن لاپروہی کا عالم یہ ہے کہ اس کے نٹ بولڈ پر جنگ لگ چکی ہے پل میں جگہ جگہ پانی کے ریساو کی وجہ سے نٹ بولڈ میں جنگ لگ گئی ہے پل کو جوڑنے والی تار کی رسیاں ٹوٹ گئی ہیں جنہیں جگان سے باندھ کر کام چلایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے لکشمن جھولا سال 1889 میں لوہے کے مضبوط تاروں سے بانوایا گیا اس سے پہلے یہ پول جوٹ کی رسیوں سے ہی بنا تھا رسیوں کے اس پول پر لوگوں کو بٹھا کر کھیچا جاتا تھا لیکن لوہے کے تاروں سے بنا یہ پول بھی 1924 کی بارڈ میں بہ گیا تھا اس کے بعد 1930 میں ایک مضبوط اور آکرشک پول بنایا گیا لیکن بھارت کی سانسکرتک اور پہورانک سبھتا کا پرتیک یہ پول بھی ٹوٹنے کے گگار پر ہے لکشمن جھولا 1930 میں پوری طریقے سے بند کر تیار ہو گیا تھا لیکن آج 2016 میں اس کے اسطحط پر خطرہ منڈ آ رہا ہے خطرہ اس بات کو لے گا کہ لگاتار اس پر لوگوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ options لگاتار سرکار خوجنے کا پریاس کری ہے سرکار نے رام جھولا بنوایا اور اس کے بعد جان کے جھولے کے ذریعے سرکار کوشش کری ہے کہ یہاں کی پیڑ کو کہیں اور ڈائیوٹ کے جائے لکشمن جھولا پوری دیش میں اپنی الگ پہچان رکھتا ہے ہوا میں جھولتا ہوا یہ پول لوگوں کو اچرج میں بھی ڈالتا ہے اور یہی اس پول کی خاصیت بھی ہے اگر اس اور سرکار کی اور سے دھیان نہیں دیا گیا تو کبھی بھی کوئی انہونی ہو سکتی ہے ورمت سنہا رشکیش نیوز 24